اسلام علیکم یہ ویڈیو میں لے کے آئے ہوں اپنے کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹس کے لیے جنہیں اہم کوششنز کیا بیتابی سے انتظار تھا بیٹا تو اہم کوششنز بنانے میں ٹائم لگتا ہے اور میں نے پہلے بھی بولا تھا بائیو کی ویڈیو میں کہ میں خود ورک کرتا ہوں خود ورک کر کے اپنے تسلی کر کے آپ سے چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں سو لہٰذا میں نے کمپیوٹر کی کچھ جو ہے نا اہم کوششنز ریڈی کرنی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ آپ کو میں بک سے ابھی انشاءاللہ منچن کروں گا سو آپ سب یوں کیجئے گا کہ اپنی کمپیوٹر سائنس کے جو بک ہے نا اس کو کھول لیں ایک پینسل لے لیں تاکہ جو میں آپ کو امپورٹن پوششنز بتاؤں وہ آپ ساتھ ساتھ لگاتے جاؤں اس کی تیاری شروع کریں جو کہ وقت آ کے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے سو بک اوپن کریے گا سبیٹا کمپیوٹر سائنس کے ہمارے کوہ جو ہے نا پانچ یونٹس ہیں اور ہم نے ان میں سے یونٹ نمبر ون تھری اور فور کے لانگ کرنے ہیں ٹو اور فائیو کے لانگ ہم نے نہیں کرنے سو یونٹ نمبر ون ہم دیکھتے ہیں پرابلنگ پرابلن سالوینگ یہ ہے آپ کا یونٹ نمبر ون تو اس کا اگر ہم دیکھیں لانگ کوششن سب سے پہلا جو کوششن آپ نے کرنا ہے پلیننگ کا سلوشن یعنی بھی یعنی کسی بھی مسئلے کو جو ہے پلین کرنا ہے سلوشن کو کمپیوٹر سائنس میں پڑھاتا نہیں ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے میں بریف کروں میں آپ کو سوی امپورٹن کوششن کی مطالق بتا سکتا ہوں سو پہلا ہم کوششن ہے پلیننگ کا سلوشن اس کے بعد آپ آجیں آپ کے پاس جو بڑا امپورٹن فلو چارٹ والا سوال تو بڑا ہمیں نا اب اس میں سے کیا آپ سے پوچھا جائے گا جو موسٹ امپورٹن ہے وہ ہے ڈیٹرمننگ ریکوائرمنٹس فارا فلو چارٹ یہ آپ نے اچھے دکی سے بیٹا یہ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں جو یہ تیبل ہے آپ نے پڑا ہوگا کہ موسٹ وائٹلی یو سیمبل اس فلو چارٹ یہ چار نمبر کا آپ کو آ سکتا ہے اور سیمبل ہے یہ ایرو کا سیمبل ہے فلو لائن اس کو کہتے ہیں اور یہ یوز کس لئے ہوتی ہے اسی طرح یہ پروسس ہے اور یہ کس لئے ڈیوز ہوتا ہے یہ بھی کوششن آپ نے کرنا ہے یہ اس چپٹر کا مچ امپورٹن کوششن ہے اس کے بعد آجیں آپ اس میں جو دوسرا ہمارے لئے آپ کو اس جی فارمولیشن آف آگرتم یہ والا ٹیبل بھی آپ نے اچھے طریقے سے بیڑے بیٹو تیار کر لینا یہ چیزیں بتائی گئیں یہ نوٹیشن اور اس کا میننگ کیا بتائی رہا ہے آپ نے ٹیبل کی اندر اس کے بعد آپ آجیں اس چپٹر میں ہمارے پاس جو آگے لانگ کوششن ہے جی مچ امپورٹن کوششن ایڈوانٹیجیز اینڈیس ایڈوانٹیجیز آف فلو چارجی کیونکہ یہ سارے سٹوڈنٹس کو آتا ہی ہوگا اس کے بعد ہے ٹائپس آف ٹیسٹ ڈیٹا یہ بھی بڑا امپورٹن کوششن ہے یہ اس کی پانچ اقسام ہے دو پوچھ لے یا چار پوچھ لے یہ پیپر سیٹر کی مرضی ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ کو اس میں سے چیزیں آپ سے پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا یہ تھا آپ کا یونٹ نمبر ون کے کچھ امپورٹن کوششن ٹو جو ہے اس میں سے ہم نے لانگ کرنے نہیں لیکن ٹو کے آپ نے شارٹ ضرور کرنے ہیں چونکہ ٹو سے آپ کے چھے شارٹ آنے ہیں تین آئیں گے پارٹ ون یعنی پہلے پورشن میں اور تین آئیں گے آپ کے دوسرے پورشن میں اگر آپ دوسرے کے شارٹ نہیں کر کے جاتے تو آپ کا نہ تو پہلا شارٹ کا پورشن پورا ہوگا اور نہ ہی شارٹ کا دوسرا پورشن پورا ہوگا لہٰذا اس کے شارٹ آپ نے ضرور کرنے ہیں چپٹر تھری میں آجیں ہم نیٹ ورکس آپ کا یہ یونٹ ہے بیٹھا اس میں سے آپ نے جو لانگ پورشن دیکھنے ہیں وہ ہے فائل شیرنگ جو آپ کا پورشن ہے چھوٹا سا چار نمبر کا آئی دگا اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے میرے بیٹوس میں سے نیٹ ورک ٹپالوجیز یہ چار ہیں اور چار میں سے جو مچ ایمپورٹن ہیں وہ ہیں سٹار اور رنگ یہ دو مچ ایمپورٹن ہیں جی بیٹھا تو اس کے بعد آجیں آپ آگے بیسیس آف ڈیٹا کمیونکیشن کے اندر جو سب سے ایمپورٹن ہے وہ ہے کامپوننٹ آف کمیونکیشن سسٹم اس کے بعد یونی نمبر تری میں آجیں تو اور تو اس میں اتنے ایمپورٹن کوششن نہیں ہے ہمارے پاس ہاں یہ پروٹوکول ہے پروٹوکول ان ٹی سی پی اینڈ آئی پی سوٹ یہ اپنے میں بیٹے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ آجیں یونی نمبر فور میں تو فور کی ایمپورٹن نمبر بتانے سے پہلے میں آپ سے زکارش کروں گا کہ آپ کو یونی نمبر فائیو جو ہے نا اس کے شورٹ آپ نے اگر تیار نہ کیے تو آپ کا شورٹ کا جو تھرڈ پورشن ہے وہ آپ کا انکمپلیٹ رہے گا فائیو کو آپ نے صرف شورٹ کیلئے تیار کرنا ہے چونکہ اس میں سے چار شورٹ پورشنز آنے ہیں اور فور میں سے دو آنے ہیں ہم نے فور کو لانگ کے لیے تیار کرنا ہے اس میں سے دو شورٹ کچھ تو ہمارے ہو جائیں گے لیکن دو شورٹ کچھ یا کہ ہم فور کرتے ہی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم وان تری کمپلیٹ کریں گے اور فائیو کے شورٹ اور ٹو کے شورٹ کریں گے تو ہمارے شورٹ بھی پورے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو ہے نا وہ لانگ بھی آہ دونوں جو ہے وہ ہمارے پورے ہو جائیں گے اچھا فور کی بات کریں ڈیٹا بڑا ایمپورٹنٹ یونٹ ہے یہ آپ کا تمپیٹر سائنس کا تو بیٹا اس میں جو پہلا کوششن ہے ایمپورٹنٹ وہ ہے آپ کا پائریسی کے وٹ اس پائریسی سوفٹ پائیسی دا اللیگل کوپنگ ڈسٹریبیشن آر یوزے جو سوفٹریہ اینڈ ایٹس ایکٹرہ ٹھیک ہے جی یہ آپ نے میرا بیٹی اچھے تریقے سوجہے نا وہ تیار کر لینا ہے تاکہ ہمیں پورے نمبر مل سکیں اس کی ڈیٹیل ہے یہ سارا آپ کو تیار کرنا پڑے گا پوچھا آپ سے تھوڑا ہی جائے گا اتھا زیادہ نہیں پوچھا جائے گا اس کے بہت آگے آجائیں اینالائزنگ پرسنل پائیسی اینڈ سیکیورٹی آہ کنسرن ڈیٹ آرائز وید اینی یوز آف کمپیوٹیشنل سسٹرمز یہ بڑا ایپورٹن کوششن ہیں کوششن ہے اس کے اندر کانفیش ڈینٹلی ہے انٹیگریٹی ہے اینڈ آوییلیٹی ہے یہ چار نمبر کا آپ سے یہ تین نمبر کا پوچھا جا سکتا ہے چونکہ ہمیں آٹھ نمبر کا ایک لانگ آنا ہے تو آئے گا تو پورا لانگ آٹھ نمبر کا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آپ سے پورا کوششن دے دے یا ہو سکتا ہے آپ کو دو پارٹ میں دے دو پارٹ ویسے کمپیوٹر میں آتی تو نہیں ہے لیکن اس کی مرضی ہے وہ دے بھی سکتا ہے اس کے بعد یہ ہے سیمپل انکرپشن یہ مجھے تو نہیں پتا انکرپشن کیا ہے چونکہ میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھائی نہیں کبھی لیکن یہ بھی بورٹ میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے اس کو اپنے چھوڑنا نہیں اس کی ہے اس کی جو امپورٹنس ہے امپورٹنس آف انکرپشن فار ایوری ڈی لائف ہون دا انٹرنیٹ آ یہ بھی آپ کو آٹھ نمبر کا میرے بیٹے آ سکتا ہے یاد دیکھئے کہ آٹھ نمبر کا جو لانگ آپ کو آتا ہے نا وہ ظاہر تھوڑا لیندھی آئے گا نا چھوٹا سا تو نہیں آئے گا چار یا پانچ نمبر کو ہو تو وہ چھوٹا پوچھا جا سکتا ہے تو یہ آپ سے آٹھ نمبر پر آئے گا تو یہ لیندھ والا ہل کوسٹن ہوگا اتنے زیادہ چھوٹا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بعد آپ آج ہے اس کے یونٹ کے انڈ پہ سائبر کرائم مچ امپورٹنٹ ایڈانٹی ٹیٹھے ٹرانزیکشن فارڈ ایڈوانس فی فار ہیکنگ پاریسی ڈیز آر آل دا سائبر کرائم سو بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ آج کے حوالے سے اچھا بیٹے اس کے بعد آئے یہ کوسٹن ہمبر کریکٹر سٹکس ہیں کچھ اٹیک کے یہ بھی کوسٹن بڑا ہمیں یہ آپ سے آٹھ ہمبر کا بیٹا پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس ٹیپٹر کا آخری کوسٹن تھا سو میں نے آپ کو بیٹا بتایا تھا میں دبارے اس ویڈیو میں بھی آپ سے جس کا یہ چیز کر دیتا ہوں کچھ بیٹر کے ہمارے پچ پانچ یونٹس ہیں بیٹا تو آپ نے ون اور ٹری کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ٹو اور فائف کے صرف شارٹ کرنے ہیں اگر آپ ان دونوں کے شارٹ نہیں کرتے تو آپ کا پیپر کمپلیٹ نہیں ہوگا ون تری اگر سے دو یونٹ کر کے جاتے ہو تب بھی جو ہے یہ دو یونٹ آپ کو آٹھ اور آٹھ سولہ سولہ اور آہ سولہ اور جو ہے وہ بارہ اٹھائیس کے تیس سے آہ چونتیس نمبر کا پیپر تو یہ دو چپٹر دے دیں گے لیکن ٹو فائف کر لو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو شارٹ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ کے جو لانگ کے نمبر وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے ایم سی کی ایڈ ہو جائیں گے تو ہمارا جو پچاس نمبر کا ٹارگٹ ہے نا وہ اگر نہیں بھی پورا ہوتا تو کم مز کم جو ہے نا وہ چالیس پنتالیس تک ہمارے نمبر آ جاتے ہیں تو یہ ایک جو ہے نا وہ میں نے کوسٹنز کی تفصیل بنائی ہوئی ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میں انشاءاللہ اس کی جو سوفٹ کپی ہے نا اپنے سوشل میڈیا ایپس میں بھی انشاءاللہ شہید کر دوں گا سو آپ سب سے گزارش ہے کہ دل لگا کے محنت کریں جو ٹائم رہ گیا ہے اس پہ سٹیڈی پہ فوکس کریں تاکہ ہمارا جو کل کا ویپر ہے وہ بہترین انداز میں ہم کر سکے باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خوب کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقا